بسم اللہ الرحمن الرحیم امراض کے شکار ہے اور جب میدہ خراب ہو تو اس کی وجہ سے سارے کا سارا جسم کا نظام متاثر ہوتا ہے سارے کا سارا جسم کا نظام خراب ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی تضابیت میدہ کا مسئلہ ہو گیس بدحضمی کا مسئلہ ہو ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہوں اور اس کے علاوہ بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ان تمام امراض کے لیے مفید علاج ہے بہت ہی آسان اور مجرب نسخہ ہے گھر کے اندر اس کو آسانی کے ساتھ بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے مزاج کے اندر یہ ترگرم مزاج رکھتا ہے اور عام طور پر جو کہ تضابیت کا مسئلہ سردی کے جسم کے اندر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان کے لیے انتہائی اکسی کا درجہ رکھتا ہے یہ نسخہ تو ضرور اس کو بنا کر استعمال کریں خود بھی آپ بنا سکتے ہیں دوستو نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کا مسئلہ آ چکا ہے اور یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگوں کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ ایک مسئلہ وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مسئیبت بھیج کر انسان کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں کہ انسان میری طرف آئے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے ایک تو امت مسلمہ کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے تو میں سب دوستوں سے جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد امت مسلمہ کے لئے خاص طور پر دعا کریں کہ یہ جو امت مسلمہ پر وبا آئی ہوئی ہے اور چائنہ سے شروع ہوئی پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوا ہے وہاں پر میں نے کرونا وائرس کی علامات کے بارے میں جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنی طرف سے مکمل کیا بلکل آسان علاج بتایا ہے پھلوں کے ذریعے سے اور ایک آسان سنوستہ میں نے آپ دوستوں کی خدمت پیش کیا ہے علامات بھی بتائی ہیں کہ جو کرونا وائرس کا مریض ہوگا اس پر کیسی کیسی علامات آئیں گی تاکہ جلدی اس کی تشخیص ہو سکے جلد جلدی اس کا علاج ہو سکے اور وہاں پر میں نے مکمل علاج بھی بتایا ہوا ہے چونکہ میں نے اس چینل پر کرونا وائرس کے متعلق کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو یوٹیوب والوں نے اس کو ریموڈ کر دیا ہے تو میں یہاں پر اپلوڈ نہیں کر رہا دوسرے چینل پر میں انشاءاللہ وہاں پر اپلوڈ کروں گا تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور جا کر دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک وہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے وہاں پر میں دعا بھی بتاؤں گا جو حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اشارت فرمائی ہے کہ جب بھی کسی آدمی کو کسی مسیمت کے اندر مبتلا دیکھو کسی بیماری کے اندر مبتلا دیکھو یہ دعا پڑھ لوگے تو انشاءاللہ تمہیں یہ بیماری نہیں لگے گی تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدروار مہموانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہر خالص آفران خالص سلاجیت یا دیگر ادویات مہموانا چاہتے ہوں ہمارے ورڈ سپ پر رابطہ کریں مجھے جیسی وقت ملے گا میں جلد اجلد آپ کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو چلیں دوستو تضابیت میدہ کا بہترین قسم کا رسطہ سن لیتے ہیں اکسیرے میدہ خاص پودینے کے خشک پتے لینے ہیں الائچی دانہ کلان الائچی دانہ خرد سونڈ زیرہ سفید یہ ساری چیزیں آپ نے پچاس پچاس گرام لے لینی ہیں اور خالص شہد بھی بقدر ضرورت لے لینا ہے تمام ادویات کا صفوف بنا لیں جن کو شگر ہے وہ شہد شامل نہ کریں جن کو شگر کا ایشو نہیں ہے تو وہ شہد شامل کر لیں تو اچھا ہے اور اس میں شہد ملا کر دواء تیار کر لیں خوراک آدھا چمچ دین میں تین دفعہ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کریں مزاج اس کا ترگرم ہے اور تضابیت میدہ گیس بھوک کی کمی وغیرہ میدے کے اکثر امراض کے لیے بہترین اور مجرب دواء ہے ضرور اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تضابیت کا جو بھی مسئلہ ہوا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل لائک اور افشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ